دنیا کے کسی مذہب کے پاس حسین نہیں ہے ہمارے پاس حسین ہے یا محبت حسین کی مخناطی سیت ہے کہ جو سب کو فرش حسین پہ کھینچے لے کے چلی آ رہی ہے میرا موضوع غازی ابو فضل العباس ہیں مگر ابھی ہمارے برادروں جناب میسام صاحب نے ڈیڑھ گھنٹے امیر المومنین کے سلسلے میں کہا تو ایک جملہ باپ کے سلسلے سے کہے کے بیٹے تک آ رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں شیعوں میں بھی نوجوانوں کو ورگ لائیا جا رہا ہے کہ آپ کی مجیسوں میں لے دے کے سارے زاکرین علیہی کے فضال کیوں پڑھتے ہیں آپ جب کسنا عشری شیعہ ہیں جب آپ بارہ اماموں کے ماننے والے ہیں تو یہ آپ کے زاکرین آٹھوے امام کے فضال کیوں نہیں پڑھتے نوے امام کے فضال کیوں نہیں پڑھتے گیارہوے امام کے فضال کیوں نہیں پڑھتے یہ لے دے کے علیہی کے فضال کیوں پڑھتے ہیں تو اپنے نوجوانوں کو جواب بتانا چاہتا ہو کہ جب کوئی ایسا سوال کرے تو اسے کہیے کہ آپ اعتراضی علی پر کیوں کرتے ہیں اور اماموں پر کریے تو ہم جواب دیں گے ساتھوے امام آٹھوے امام پر اعتراض کیوں نہیں کرتے ہم اس ناشری ہیں ہمیں بارہ اماموں سے برابر کی محبت ہے تو اگر آپ یہ سب مجلسوں میں صرف علی کے فضال کیوں ہیں تو میں ایک مثال دے دوں تاکہ آخری مجمع تک میری آواز پہنچ جائے میں میڈیا سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وزیر تفاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے جس کا نقشہ ٹیڑا ٹیڑا ہے اس کا ایک حصہ پاکستان سے ملتا ہے ایک بنگلہ دیش سے ملتا ہے ایک نیپال سے ملتا ہے یہ ہندوستان کے حکمران بتائیں کہ انہیں کس بارڈر سے زیادہ محبت ہے نیپال والے بارڈر سے زیادہ ہے کہ بنگلہ دیش والے بارڈر سے ہے کہ پاکستان والے بارڈر سے ہے تو حکمرانوں نے جواب دیا مولانا یہ کیسے ہمہ کانیابات کرتے ہیں ہمیں وطن کی ایک ایک انچ سے محبت ہے اتنی محبت پاکستان کے بارڈر سے ہے جتنی نیپال کے بارڈر سے اتنی بنگلہ دیس کے بارڈر سے تو ہم نے کہا جب ہر بارڈر سے برابر کی محبت ہے تو حکومت ہمیں سمجھائے کہ یہ ہندوستان کی ساری آرمی یہ سارے راڈار سارے دفاعیالے یہ ساری توپیں یہ پاکستان کے بارڈر پہ کیوں لگی ہیں نیپال کے بارڈر پہ تو کچھ نہیں ہے جو چاہے آئے جائے یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہ سارے دفاعیالے پاکستان کے بارڈر پہ کیوں لگے ہیں کہ مولانا اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی موطن کی ہرار انچ سے محبت برابر کی ہے مگر پاکستان والے بارڈر پہ آتن وادیوں کا خطرہ زیادہ ہے اس لیے دفاع انتظام زیادہ ہے وہی جواب ہمارا بھی ہے کہ بارہ امام سے برابر کی محبت ہے مگر آلی والے بارڈر پہ آتن وادیوں کا خطرہ زیادہ ہے سبب کیسا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اتنی سرکر مولا علی مولا علی مولا قرآن کو در کھولو علی مولا علی مولا مفیقہ مرکہ در کھولو علی مولا علی مولا حقیقی فرد حالی کھولو علی مولا حضر صاحب آج ہے آج یہ تشریف لے آج ہے ادھر جگا ہے ادھر بس یہ تو میں نے آپ کو سمیٹنے کے لیے کہا تھا مگر ایک غلط فہمی کا اور ایزالہ کر دو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان علی کو نہیں مانتے باؤں نے جو علی کو نہیں مانتا بہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے کہا کیسے مانتے ہیں کہا پہلے ان کو مانا دوسرے پہ ان کو مانا تیسرے پہ ان کو مانا چوتھے نمبر پہ علی کو رکھ لیا یہ بڑی مصیبت ہے کہ ان کو بھی مانا ان کو مانا اس کے بعد علی کو ہم نے چوتھے نمبر پہ رکھیا تو ہمارا عالم اسلام سے کہنا یہ ہے کہ یا تو مانیے تو قائدے سے مانیے ورنہ اس مجمع کے حوالے کریے اس لیے کہ یہی مجمع ماننے کے لیے پیدا ہوا ہے ہماری غرض خلقت یہ ہے مگر یہ نہ مانتے ہیں نہ چھوڑتے مانیے تو ایسے مانیے جیسے محمد نے بتایا غدیر میں دکھایا جبریل نے سنایا قرآن نے بتایا ایسے مانیے کہا نہیں پہلے ان کو ان کو ان کو اس کے بعد چوتھے نمبر پر علی کو تو اب کبھی خوش نہ ہوئیے گا جب کوئی مسلمان کہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں اس لیے کہ یہ علی کو محبت میں نہیں مان رہا ہے مجبوری میں مان رہا ہے نہیں سمجھے آپ یہ علی کو محبت میں نہیں مجبوری میں مان رہا ہے اس لیے کہ ہم آپ دیہات کے رہنے والے ہیں اب چلیے دیہاتوں میں دیسی گھی تلاش کریے تو کہیں نہیں ملتا مگر شہروں میں آئیے دلی بامبے بنگلور مدراز کلکتہ چننی بڑے بڑے بوڑ لگے رہتے ہیں اصلی دیسی گھی کی دکان اصلی دیسی گھی کی دکان جہاں پیدا ہو رہا ہے وہاں تو مل نہیں رہا ہے جہاں تیار ہو رہا ہے وہاں مل رہا ہے دیہاتوں میں نہیں مل رہا ہے وہاں اصلی دیسی گھی کی دکان ہم تو دکاندار کرتے کیا ہیں دکاندار کرتے کیا ہیں اگر ڈالڈا بیچیں تو کوئی اتنا بے خوف نہیں ہے کہ جو ڈالڈا کو دیسی سمجھ کے لے لہٰذا چالاک دکاندار یہ کرتے ہیں کہ بڑھیاں سا اچھا سا چار کلو کا ڈبا لیا اتمنان سے تین کلو ڈالڈا ڈالا اوپر سے ایک کلو دیسی اور سیل بندگر کے علماری میں لگا دیا ہم جیسے بھولے بھالے مسلمان بوٹ دیکھ کے پہنچ گئے ہم نے کہا سواب کے بعد دیسی گھی ہے کہ مولانا پہلے سمجھ لیے اگر ہمارے پاس نہیں ملے گا تو پورے شہر میں کئی نہیں ملے گا ایک ماتر دیسی گھی کی دکان ہم نے کہا نکالیے انہوں نے چار کلو کا ڈبا نکالا ہم نے کہا یہ تو ڈالڈا لگ رہا ہے یہ تو نقلی ہے کہنے لگے نہیں دیسی ہے ہم نے کہا نقلی ہے کہ دیسی ہے کئیسی بات مولانا یہ دیسی اصلی گھی ہے ہم نے کہا نہیں یقین نہیں آتا انہوں نے چاکو اٹھایا اوپر سو سوراک کر دیا کہا سونگئے اب جب ہم نے سونگا تو چونکوئے اوپر ایک کلو دیسی ملا تھا لہٰذا دیسی کی محک آنے لگی کہاں سو رہے ہیں دیسی کی محک آنے لگی ہم نے کہا اصلی ہے کتنی قیمت کہا آٹھ سو روپیہ ہم نے آٹھ سو روپیہ دیا ڈبا لے کے چلے گئے آپ کے سر پہ قرآن رکھے میں پوچھتا ہوں یہ دیسی کی محبت میں کہ تین کلو ڈالداؤں کا بھرم رکھنے کے لئے اگر یہ کلو دیسی نہ ملا تھا تو یہ تین کلو ڈالداؤ بکتے کا ایسے اما خلافت میں علی کو اسی لئے رکھا کہ اصلی اسلام کی مہاگاہ ہے سلوہ بڑے محمد اللہ علی محمد بس اب آئیے سرکار پاوفا کی خدمت میں آتے ہیں غازی ابو فضل عباس کی خدمت میں جناب عباس منت سے پیدا ہوئے جناب عباس کی ماں ام البنین منت سے پیدا ہوئے ہمارے برادر جناب لہائدر صاحب بیلڈر نے یہ کہا کہ ذرا آپ جناب عباس کے فضائل سنائیے تو انشاءاللہ آپ وجد میں آئیں گے اس لئے کہ نام عباس سے جب محبت پیدا ہوتی ہے تو جب فضائل سنیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا رگوں میں خون میں حدت اور روانی پیدا ہوگی کہ جناب عباس خود منت سے پیدا ہوئے جناب عباس کے نانا جناب حضام منت سے پیدا ہوئے ان کی ماں ام البنین منت سے پیدا ہوئیں یہ پورا خاندان ہے جو منت سے پیدا ہوا مگر چونکہ ایک گھنٹے میں ساری بات نہیں ہو سکتی لہٰذا ایک جملہ نانی آل کا کہہ گے اس کے بعد میں دادی آل اور جناب عباس کی شخصیت پہ آ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جن انوار مقدسہ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں یہ کتنے طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہیں اس لئے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کا دادی آل بھی جانتے ہیں نانی آل بھی جانتے ہیں اوروں کو دادی آل کی خبر نہیں تو نانی آل کیا بتائیں گے جناب عباس کے نانا کا نام حزام تھا ان کے باپ کا نام وحید تھا ان کے باپ کا نام آمیر تھا ان کے باپ کا نام نظر تھا ان کے باپ کا نام مدرکہ تھا یہ اولاد قوسی میں شامل ہیں جو پیغمبر کا شجرہ نصب ہے وہی عباس کے نانیال کا شجرہ نصب ہے بگر اگر پندال کا آخری آدمی خاموشی سے رہ جائے تو میری خطابت نہیں کہ جو ان کے نانا تھے جن کا نام آمیر تھا آمیر عرب کے نہائے تھی شوجہ ترین بہادر ترین انسان تھے میں نے جہاں تک پڑھا ہے دو خاندان عرب کا ایسا ہے جو اسلام کی تاریخ کا محتاج نہیں ایک فاطمہ کا نانیال خدیجہ کا خاندان ایک اباس کا نانیال ام البنین کا خاندان یہ تاریخ اسلام کا محتاج نہیں یہ اسلام سے پہلے بہت قطاور شخصیتیں تھیں چنانچہ جناب عامر کی شوجات کے لیے یہ لکھا ہے کہ اتنے زیادہ شوجہ تھے کہ ان کی شوجات کا چرچہ غیر عرب میں تھا روم میں جب کوئی شخص جاتا تھا تو روم کا بادشاہ پوچھتا تھا کہاں سے آئے ہو وہ کہتا تھا عرب سے آئے عرب سے آئے ہو ہاں عامر کے رشتہ دار ہو ہاں کا سرکاری مہمان عامر کے رشتہ دار نہیں ہو مو پھیر لیتا تھا نوکروں سے کہتا تھا دربار سے باہر کرو یہ اتنا شوجات پسند تھا کہ اگر عامر کا رشتہ دار کوئی کہتا تھا تو سرکاری مہمان یہ عباس کے نانا تھے ایک جملہ سنیے گا جناب عامر کی شوجات کا اتنا زیادہ چرچہ تھا کہ عرب کا یہ کلچر تھا کہ جو عرب میں جس سال کا جو سب سے زیادہ شوجا ہوتا تھا تو جو مارکٹ میں تلواریں پکتی تھیں ان تلواروں پہ اس کا نام لکھا جاتا تھا یہ میرے نوجوان خاص طور سے سنیں اس سے بڑا کوئی دوسرے سال شوجا پیدا ہوا اور اس کا ریکارڈ توڑ دیا تو تلواروں سے اس کا نام مٹا کے پھر اس کا نام لکھا گیا پھر اس کا ریکارڈ کسی نے توڑا تو اس کا نام آیا بیائنے یہ آداب ممبر کے خلاف ہے مگر سمجھانے کے لئے جملہ کہہ رہا کہ جیسے آج کرکٹ کا زمانہ ہے جو سوپر بیٹس مائن ہوتا ہے تو بیٹس کے اوپر اسی کا نام لکھا جاتا ہے جیسے اظہر کا تھا سچین کا ہے دھونی کا زمانہ اسی طرح عرب کا یہ کلچر تھا کہ جو سب سے زیادہ شوجا ہوتا تھا اشاد کی تلواروں پہ اس کا نام لکھا جاتا تھا تبری روزتالحباب روزتالصفہ ان ساری بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب آمیر اتنے زیادہ شوجا تھے کہ عرب کی تلواروں پہ تقریباً سو سال تک آمیر کا نام لکھا رہا میرے نوجوان کیسے خاموشی سے سن رہے ہیں کہ عرب کی تلواروں پہ تقریباً سو سال تک آمیر کا نام لکھا رہا اس لیے کہ آمیر کے بعد کوئی اتنا بہادر نہیں پیدا ہوا جو آمیر کا نام ریکارڈ توڑ کے اپنا نام لکھا تھا سو سال تک سو سال تک ابباس کے نانا کا نام سوجاہت کی تلواروں پہ لکھا تھا اب تبری جو سونہرہ لفظ لکھ رہا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے وہ کہتا ہے کہ سن تین ہجری میں جب علی نے جنگ وحد فتح کیا اور ان کے ہاتھ میں ظلفقار آئی تو تلواروں سے آمیر کا نام مٹھا کے علی کا نام لکھا گیا تلواروں سے آمیر کا نام مٹھا کے علی کا نام لکھا گیا تو اب جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کریے اس کا مطلب یہ ہے کہ سو جہات کی تلواروں پہ یا باس کے نانا کا نام تھا یا باس کے باپ کا نام تھا کسی کے باپ سو جہات کی تلواروں پہ یا باس کے نانا کا نام تھا یا باس کے باپ کا نام تھا اور کسی کے باپ کا نام نہیں تھا اب آئیے جنابِ عباس کے سلسلے سے جو ہمارے ہاں تخریریں ہوتی ہیں بہت زیادہ جنابِ عباس کے سلسلے سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ جنابِ عباس بہت بڑے شوجات تھے اور وہ بھی تھوڑا سا واقعہ کربلا کا وہ بھی شوجات بیان نہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عباس شوجات نہ ہوں گے تو کون ہوگا مگر میرا اس درگاہِ آلیہ کے ممبر سے کہنا ہے کہ عباس صرف شوجات نہیں تھے اس لیے کہ شوجات انسان کی زندگی کا ایک کمال ہے عباس کلِ کمال کا نام ہے عباس کلِ کمال کا نام ہے عباس کلِ کمال کا نام ہے اب اگر عباس کو سمجھنا ہے تو ایک جملے میں عباس کے تعریف کروں عباس ہر رخ سے علی تھے علی کے نائب کو عباس کہتے ہیں سلوال برد محمد و آلِ محمد برد نہیں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے فقروں کو محمیز کرنا پڑے گا جنابِ عباس کا مسئلہ ہے کہ جنابِ عباس ہر رخ سے علی تھے علی کے نائب کو عباس کہتے ہیں علی کے نائب کو عباس کہتے ہیں میں بار بار دہرہ رہا ہوں کہ میرا جملہ ضائع نہ ہو کہ علی کے نائب کو عباس کہتے ہیں اب زیادہ آپ تعریف نہیں کر رہے ہیں سلیئے کہ آپ زاکر سے زیادہ سامنے دولنے لگتا ہے نقطے کی طرف اب آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کے نائب کو عباس کہتے ہیں تو حسن اور حسین کیا ہیں ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے ہم نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں حدیثوں اور قرآن اور تفسیر پڑھنے کے بعد چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں اب آپ کہیں گے حسن اور حسین تو حسن اور حسین محمد کے وارث ہیں عباس علی کا وارث ہیں ابھی آئیں گے تمانیاں علی کے نائب کو عباس کہتے ہیں لہٰذا اگر آپ کے دل و دماغ میں علی کا کوئی پہمانہ ہے تو عباس کو برابر رکھئے شجاعتِ علی کا پہمانہ ہے تو عباس کو برابر رکھئے سخاوتِ علی کا پہمانہ ہے تو عباس کو برابر رکھئے علی کے فضائل پڑھتے جائیے اسی آئینے میں عباس کو دیکھتے جائیے اب آئیے میں الگ الگ ایک ایک فضیلت ہے آپ کو سنا رہا ہوں ایک ایک فضیلت ہے آپ کو سنا رہا ہوں کہ جنابِ عباس بنی حاشم میں اہلِ بیعت میں بہت زیادہ خوبصورت تھے جنابِ عباس کے لئے حدیثوں میں آئے جن صاحب کو بعد میں پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں کہ جنابِ عباس بہت زیادہ خوبصورت تھے اسی لئے جنابِ ام البنین نے امیر المؤمنین سے کہے کہ نظرِ بد کا ایک تعویز عباس کے باندھو پہ باندھا تھا لہٰذا اب جملے سنیے جنابِ عباس کے لئے سختی سے منع تھا کہ بغیر نقاب پہنے گھر کے باہر نہ نکلیں اتنے خوبصورت تھے اور ایک دو دن نہیں سن چھتیس ہجری تک عباس نقاب پہنتے تھے سن چھتیس ہجری تک کسی نے مدینے میں بغیر نقاب کے عباس کو نہیں دیکھا علی کی طرف سے سختی سے منع تھا کہ عباس گھر کے باہر جب نکلیں تو نقاب پہن کے نکلیں امی صاحب حیدر بھائی جملہ کہہ رہا ہوں پرداشت کریے گا فضائل فضیلت بیان کرنا بڑا سخت موضوع ہے کلیجہ پھٹ جائے گا جس کے دل میں عباس کی محبت سنیں آلِ محمد کے درمیان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جنابِ عباس نقاب پہن کے نکلتے تھے مگر جب کبھی بھی مدینے کے گلیوں میں نکلتے تھے تو چاروں طرف سے شور مک جاتا ارے توڑو عباس جا رہے توڑو عباس جا رہے چمالِ عباس چمالِ عباس گھروں سے نکلو عباس جا رہے بہر آؤ عباس جا رہے دکاندار تراز وہ توڑتا تھا ہاتھ سے چھوڑ جاتا تھا عباس عباس یا عباس نہیں ابھی میرا جملہ مکمل نہیں ہوا ابھی جب جملہ سنیے گا تو اب ولایت کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور آپ کے دل و دماغ سے محبتِ اہلِ بایت کی شوائی نکلیں گے عباس کے فضائل کو سن کے کہ تبری لکھتا ہے کہ لوگ پیچھے دورتے تھے دھوڑو عباس دھوڑو عباس دکاندار ترازو دلتا بات میں تو لیں گے جمالِ عباس جمالِ عباس آخری فرق تک ورنہ عباس سے میں شکوا کروں گا مولا عباس آپ کی فضیلت ہے دربارِ علی میں یہ وہ لوگ ہیں یہ کون تعریف کر رہے ہیں شام والے نہیں کر رہے ہیں عراق والے نہیں کر رہے ہیں پہاڑ کے بددوں نہیں کر رہے ہیں حجاز والے نہیں کر رہے ہیں جمالِ عباس کا قصیدہ کون پر رہے ہیں جنہوں نے جمالِ محمد دیکھا جمالِ علی دیکھا جمالِ حسن دیکھا سوال بڑے محمد و حالِ محمد نہیں ابھی جملہ کہا مکمل ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو عباس کے حسن کا قصیدہ پر رہے ہیں جو نقاب میں جلال دیکھ رہے ہیں محمد کا نور براہ راس علی کا نور براہ راس حسن کا نور براہ راس حسین کا ہمارے خید آباد میں بتایا جاتا ہے کہ حفظِ مراتب کا خیال رکھا جائے حفظِ مراتب کا خیال رکھ کے مولا کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں کہ مولا مسکرائیں گے اپنے بیٹے کی فضیلت سنگے کہ جمالِ محمد جمالِ علی جمالِ حسن جمالِ حسین کے سامنے حسنِ عباس کا قصیدہ ابھی خدا نہ خواستہ لائٹ چلی جائے تو ہر آدمی کے پاس موبائل ہے وہ اپنا بٹن دبائے گا تو اتنی روشنی ہو جائے گی اتنی روشنی ہو جائے گی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ اپنی نالین کو دھوڑ لے اپنے چوتے چپل کو دیکھ لے اپنے سامان کو تلاش کر لے مگر جہاں لاکھ لاکھ پاور کی مرکریاں جل لئی ہوں جہاں لاکھ لاکھ پاور کی مرکریاں جل لئی ہوں وہاں کوئی اپنے نور کا وجود قائم کر لے یہ بڑی بات ہے جناب عباس نے جو اپنے حسن کا چرچہ قائم کیا وہ جمال محمد جمال علی جمال حسن جمال حسین اسی لئے عباس کو کمر بنی حاشی میں کہے دیا موسیقی مہا حصہ حصہ فضائل کی طرف آ رہا ہوں اور انشاءاللہ کے رہے کھلتے جائیں گے یہ ایک جملہ ہوا حسن عباس کا جمال عباس کا اب آئیے جو بڑا ٹف موضوع ہے غازی عباس کے سلسلے میں وہ ہے علم عباس علم عباس اس سلسلے میں بیان نہیں ہوتا مگر آپ سنیے کہ جنعب عباس کا علم کیا ہے امام حسین اور معصوم کسی کو کوئی منصب جب دیتے ہیں تو رشتہ داری کی بینا پہ نہیں فضیلت کی بینا پہ امام حسین کے جو بہترہ صحاب تھے اس میں ایک سپاہی کی پوائلٹی یہ تھی کہ وہ فقی تھا کیا سن رہے ہیں جس لشکر کا سپاہی فقی ہو اس کا علمدار جو ہوگا اس کے علم کا علم کیا ہوگا جناب عباس کے علم کے بارے میں کم چرچہ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے علم عباس نہیں آتا آج انشاءاللہ آج آپ کی فکروں کی گرہیں کھلیں گے اس ممبر سے مولانا نجم الحسن کراروی صاحب نے بھی اس واقعے کو لکھا کہ نجف میں بڑی سنجیدگی سے سنیے گا اور کوئی مولای خاموش نہیں رہ سکتا کہ نجف میں ایک علم دین تھے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ذکر العباس میں لکھا کہ عباس شجاہ بہادر با فضیلت تو تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں آئے مگر جناب عباس کے علمی حیثیت مسلم نہیں آئے اس لیے کہ جیسے علی کا نحجل علاغہ امام سجاد کا صعیفہ سجادیہ اور اہلِ بایت کے خدبات اور حدیثیں اور اخبارات ہیں ویسے جناب عباس کا کوئی علمی کارنامہ نہیں دکھائی دیتا بڑے غور سے سنیے گا عباس کا کوئی علمی کارنامہ نہیں دکھائی دیتا اس لیے علم عباس مسلم نہیں ہے جو کہ انہی نے خواب دیکھا اس خواب کو بیان کیا لہٰذا یہ کتابوں میں آ گیا وہ عالم بیان کرتے ہیں کہ جم انہ جب میں رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ غازی ابو فضیل عباس آئے ہیں چک کے خواب سنیے گا جناب عباس کی زبانی عباس کے فضائل سنیے جناب عباس کہتے ہیں عالم دن اٹھو عالم دن خواب سے بیدار ہوا سامنے غازی آئے آکے کہتے ہیں یا بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ علم کس کا ہے علی کے دربار کے سامنے بیٹے ہیں جملہ سنیے جناب عباس ان عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس علم ہے یہ علم کس کا ہے وہ کہتے ہیں باب مدینہ العلم مولا علی کا علم ہے کہ آپ تو علی کے زمانے میں تھے نہیں تو علم علی آپ کو ملا کیسے کہ واسطوں سے ہوتے ہوتے ان سے ان سے ان سے ان سے ان سے ہوتے ہوئے ہم تک آیا کہ کتنے واسطوں سے ہوتے ہوئے آیا مولائیوں کا مجمع ہے سنیے جملہ زائیہ نہ کریے گا کہ سیکڑو واسطوں سے پیک وقت آپ باس کہتے ہیں یہ علم دن تو جو شرم نہیں آتے کہ سیکڑو واسطوں کے بعد اگر علم علی تم تک آ جائے تو تم علم کہلاؤ میں نے تو اپنے باپ کی زبان چوسی ہے میں نے تو اپنے باپ کی زبان چوسی ہے نہیں ابھی وہ قیفیت نہیں پیدا ہوئی جو آپ کے اندر جو فضائل سن کے ہونا چاہیے زبان چوسنی کیا مطلب ابباس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرے باپ کا ہے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علی کا علم ہے کیا کہا یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آہلِ باید کا گھرانہ ہے کہا میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی وہی جملہ کہا جو ہر معصوم کہتا ہے علی نے کہا میں نے محمد کی زبان چوسی حسن اور حسین نے کہا میں نے نانا کی زبان چوسی ابباس نے مقام فضیلت میں کہا میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی ابباس دنہا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی ذرا خوشکو رہا اس کو میں آسان کر رہا ہوں زبان چوسنا کیا مطلب ہمارے دسویں امام کے صحابی تھے جن کا نام ابھی حاشم تھا وہ اس روایت کے ناقل ہیں کہ میں امام کے پاس بیٹھا تھا اتنی میں ایک شخص آیا اور جب زبان میں امام سے باتیں کر رہا تھا امام ہون پی زبان میں جواب دے رہے تھے جب وہ چلا گیا تو ابی حاشم نے دسویں امام سے پوچھا مولا یہ کون تھا کس زبان میں کیا باتیں کر رہا تھا امام نے مسکورا کے کہا یہ ہندی تھا ہندوستان سے آیا تھا ہندی زبان میں بات کر رہا تھا ابی حاشم گھبرا کے کہتے ہیں مولا آپ ہندی بھی جانتے ہیں امام نے مسکورا کے کہا ابی حاشم میں اگر ہندی نہ جانوں تو سب کا امام کیسا میں مخلوق میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں سب جانتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں ستر زبانیں بولی جاتی تھی کہتے ہیں ابی حاشم میں ستروں زبان جانتا ہوں ابی حاشم کہتے ہیں مولا مجھے بڑی ہندی اچھی لگی کیا میں ہندی سیکھ سکتا ہوں امام نے کہا کہا تو نہیں پڑا ہے تم ہمارے پاس بیٹھے ہو ہندی کیا تم ستروں زبان سیکھ سکتے ہو کہا ستر زبان کہا ہاں کہا مولا کیسے امام نے کہا وہ جو باہر ٹھیک رہ پڑھا ہوا لے کے آؤ ابی حاشم دوڑے ہوئے گئے ٹھیک رہے کو لے کے آئے امام نے ہاتھ سے صاف کیا اپنی زبان پر رکھا اور تھوڑا سا لواب لگایا نکالا ابی حاشم کو دیا کہ اپنے موہ میں رکھ لو ابی حاشم بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے موہ میں رکھا ستروں زبان بولنے لگا ستروں زبان بولنے لگا ستروں زبان بولنے لگا مولایو سنو مولایو سنو دسوے امام نے ابی حاشم کی زبان اپنی زبان پر نہیں رکھی اپنی اگلی سے لواب نہیں لگایا بگر چھیکرے پر لواب لگا کے دے دیا تو ستر زبان بولنے لگے اب بعض کہتے ہیں میں نے تو اپنے باپ کی زبان چوس دیا اور کسی صاحب نے کہیں پڑھا ہو تو مجمع میں کھڑے ہو کے بتا دیں میرے علم اضافہ ہوگا کسی نے کہیں پڑھا ہو تو کھڑے ہو کے بولیں میرے علم اضافہ ہوگا کہ امام حسن اور امام حسین نے کہیں کہا ہو مقام فخر میں کہ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی کوئی حدیث بتائیے کہ جہاں میدان فضیلت میں حسن اور حسین نے کہا ہو کہ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی ہر جگہ فضیلت میں کہا میں نے نانا کی زبان چوسی میں نے نانا کی زبان چوسی میں نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا حسن اور حسین کہتے ہیں نانا کی زبان چوسی مقام فضیلت میں اب باستنہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی تو جملہ سنیے اگر علم محمد دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کو دیکھو علم علی دیکھنا ہے تو حباس کو دیکھو سلوہ اور پڑے محمد ہو آل محمد علی 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 عل یملہ سنیئے مقام فضیلت میں عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی زبان جوسی ابھی کھل کے عباس کے فضائل آپ سننے پر آمادہ نہیں ہے ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز خدابت میں کہہ دیں جو جو لفظ میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث اور مسلک شریعت کے عقیدے میں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عباس چودہ معصوم میں شامل نہیں آئے اس لیے کہ یہ چودہ کی تعداد اللہ کی طرف سے معین ہے نہیں مابوت کھلی کہیں کہیں تو عباس میدان فضیلت میں بارہ امام چودہ معصوم سے آگے دکھائی دیتے ہیں افضل جو لفظ کہنا میری تقریر ریکارڈ ہو رہی میں ہر جملے کا ذمہ دار ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں فضیلت میں عباس افضل ہیں اب کوئی صاحب یہ نہ کہہ دیں میری تقریر کے بعد کہ تحضیف صاحب نے یہ کہا کہ جناب عباس چودہ معصوم سے افضل ہیں یا بارہ امام سے افضل ہیں دیکھیں فضیلت سے افضل مفضل نہیں تن ہوتا فضیلت اللہ کی اطا ہے جسے چاہے دے دے میں مشاہد دوں تاکہ آپ کا کنفیوزن دور ہو جائے علی قابے میں پیدا ہوئے مولا پیغمبر نہیں پیدا ہوئے یہ فضیلت ہے علی کی علی قابے میں پیدا ہوئے پیغمبر نہیں پیدا ہوئے یہ فضیلت ہے مگر کوئی یہ بیس نہیں بنا سکتا کہ چونکہ علی قابے میں پیدا ہوئے اس لئے محمد سے افضل ہیں نہیں فضیلت ہے جو پیغمبر کے پاس نہیں ہے اس لئے تو حسنہ ان نے کہا تھا نانا کچھ فضیلت ہے ہمیں آئی سی ملی جو آپ کو نہیں ملی ہیں تو فضیلت سے اب ظلم افزول تین نہیں ہوتا لہذا آج جوگی پورا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ فضیلت ابباس کے پاس ایسی ہے جو چودہ ماسوں میں کسی کے پاس نہیں ہے وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل سے پڑھتا مگر ایک جملے میں سنا رہا ہوں جو پوری توانائیوں کو سمیٹھ کے رب ابباس کی قسم آپ کے ازہانِ علیہ تک اتار رہا ہوں ایک فضیلت جناب ابباس کے سنیے گا تاریخ بتاتی ہے حدیث ہے آپ کو پڑھئے پیغمبر کے تیرسل سالہ زندگی کا علم آپ کو کس سے ہوا رسول اللہ کے حدیثوں کا علم کس سے ہوا کہا سلمان سے ابو ازر سے مقداد سے حضائفہ سے ترمہ سے عدی سے ابو حریرہ سے امہات المومنین سے پیغمبر کے تیرسل سالہ زندگی کا علم سلمان ابو ازر مقداد حضائفہ تیمہ عدی امہات المومنین ابو حریرہ ان سارے رابیوں سے پتا چلا کون یہ معاشرے کے لوگ غیر معصوم حضرت علی کی ساری حدیثوں کا علم کس سے ہوا مالک اشتر سے میسم سے ترمہ سے عدی سے ترمہ سے عدی سے مالک سے میسم سے یہ کون لوگ ہیں یہ معاشرے کے لوگ غیر معصوم ہیں امام حسن کی حدیثوں کا علم کس سے ہوا رابیوں سے معاشرے کے لوگ غیر معصوم امام حسین کی حدیثوں کا علم کس سے ہوا معاشرے کے لوگ غیر معصوم کربلا کے واقعات کے راوی سب معاشرے کے لوگ غیر معصوم امام محمد تقی کی حدیث ہیں معاشرے کے لوگ غیر معصوم امام صادق کی ساری حدیث ہیں راویوں سے غیر معصوم امام رضا کی حدیث ہیں اخبارات راویوں سے غیر معصوم امام تقی کی ساری حدیث ہیں راویوں سے غیر معصوم امام رضا کی ساری حدیث ہیں راویوں سے غیر معصوم امام علی نقی و تقی سے جتنی حدیث ہیں راویوں سے غیر معصوم امام حسن عسکری کی ساری حدیث ہیں راویوں سے غیر معصوم غیبت کے واقعات نوابین عربہ سے غیر معصوم راویوں کے کہاں بیٹھے ہو اما چیلنج کر رہو اس ممبر سے ابباس کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بتاؤ جو راویوں سے پیٹھا ہو ابباس کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئے پڑھ دیں ہر واقعے کا راوی یا محمد ہیں یا آلی ہیں یا حسن ہیں یا حسین ہیں یا امام صادق ہیں یا امام رضا ابباس غیر معصوم ضرور ہیں دیکھیں اس طرح سے محلی پڑھنا دیکھتے قتلہ مسئلہ ہے مگر سمجھئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ابباس غیر معصوم ضرور ہیں مگر وہ باکردار ہیں جن کے ہر واقعے کا گواہ ایک معصوم ہے جن کے ہر واقعے کا گواہ معصوم ہے ابباس کی فضیلتیں جب پیغمبر سنا رہے تھے تو سلمان بیٹھے تھے ابو ازر بیٹھے تھے مگر کہیں رویہ سلمان نہیں آیا رویہ ابو ازر نہیں آیا جب علی نے فضیلت سنایا تو مالک اشتر بیٹھے تھے رویہ مالک اشتر نہیں آیا مالک اشتر سن رہے تو بیان کرو میسم سن رہے تو بیان کرو کہا دماغ خالا ہوئے جب میرا مولا راوی بننے کے لئے تیار ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے سلمان بڑے محمد آل محمد اب جو ابباس کا علم دنیا کے سامنے نہیں آیا ایک سنجیدہ جملہ بھی سن لیجئے جانا تک میری تحقیق ہو سمجھ ہے یہ ابباس کی وفا ہے یہ ابباس کی وفا ہے اس لیے کہ تحضیب آل محمد یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے سامنے نہیں بولتے تھے بڑا پڑھا علی کا مجمع ہے اتنی موٹی کتاب نحجل ولاغہ ہے علی کی ایک جملہ دور پیغمبر کا کوئی بتا دے کھڑا ہو کے پورا نحجل ولاغہ پیغمبر کے بعد کا ہے جب تک محمد تھے محمد بولے علی تصدیق کرتے رہے جب آلی آئے تو آلی بولے حسن اور حسین تصدیق کرتے رہے حسن آئے حسن بولے حسین تصدیق کرتے رہے ایک امام بولتا رہا دوسرا تصدیق کرتا رہا ابباس اس باکمال کو کہتے ہیں کہ جب یہ گود میں آیا تو ادھر معصوم علی ہیں ادھر معصوم حسن ہیں ادھر معصوم حسین ہیں ابباس کے اردگرد ہمیشہ معصوم تھے ابباس نے نہیں چاہا کہ حسن اور حسین کی موجودگی میں کوئی انہیں عالم کہہ کے پکاری یہ ہے ابباس کی وفا ہم عالم نہیں ہیں فاطمہ کے بیٹے عالم ہیں ہم عالم نہیں ہیں فاطمہ کے بیٹے عالم ہیں ایک موقع مل گیا اظہار علم کا وہ بھی فاطمہ کے بیٹے کے لئے جب حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ میں کئی مئنہ رہ چکے آٹھ زلحجہ کو جس دن سارے لوگ حج کرنے کے لئے عرفات جاتے ہیں اس دن حسین اپنے حج کو چھوڑ کے مکہ چھوڑ رہے تھے بہت آسانی سے لوگ پڑھ بھی دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے حج کو توڑ دیا امام حسین نے اپنے حج کو چھوڑ دیا اور عمرہ کر کے چلے گئے ہم جیسے گناہگار بھی نماز نہیں توڑتا عبادت کو نہیں توڑتا امام حسین اگر ایک دن رکھ جاتے تو حج ہو جاتا یا این آٹھ زلحجہ کو جب سارے لوگ عرفات جا رہے ہیں تو حسین کیوں چھوڑ رہے ہیں اپنے حج کو حسین کیوں توڑ رہے ہیں حسین کا حج چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے سمجھئے قیامت آگئی وہ قیامت کیا ہے ایک جملے میں سنیے یزید نے مکہ میں تین لشکر بھیجا تھا اور تینوں کے ٹریننگ الگ الگ کیا تھا پہلے دستے سے یہ کہا کہ تم جانا خانہ کعبہ میں حسین ہوں گے ان کے پشتے عباس و علی اکبر ہوں گے ان سے کہنا کہ آپ کو حج نہیں کرنا ہے ان کو جلال آئے گا حملہ ور ہو جانا حسین اور ان کے اہل و عیال کو قتل کر دینا دوسرے دستے سے کہا کہ جب یہ لوگ حسین کو قتل کر لیں تو تم ان سب قاتلوں کو قتل کر دینا تاکہ پتا نہ چلے کہ قاتلان حسین ہیں کون تیسرے دستے سے کہا کہ جب یہ لوگ قاتلوں کو قتل کر لیں تو تم سب مجمع منتشر ہو جانا اور کہنا حج باطل حج ختم حج ختم حج ختم اس لیے کہ اب قعبہ جائے امن نہیں رہ گیا جب فرزند رسول کی جان نہ بچی تو کس کی جان بچے گی جب نواس رسول کے جان نہ بچی تو کس کی جان بچے گی آج سے حج ختم حج ختم ارے کیسے سن رہے ہیں کتنی بڑی سازش تھی دین کے خلاف جسے میرے حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے ناکام کر دیا کتنی بڑی سازش تھی دین کے خلاف جسے حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے ناکام کر دیا اے مسلمانوں حسین سمجھو جس کے ہٹتے ہوئے قدم دین بچا لیں اس کے بڑھتے ہوئے قدم کیا ہوں گے اب جب شاری لوگوں نے یہ دیکھا کہ سب کے شامان بدنے لگے تو ایک مرتبہ جناب عباس نے حسین کی طرف دیکھا اور کہا اب عبداللہ الحسین آقا اگر اجازت ہو تو ان لوگوں کو آپ کی معرفت دلاؤں حسین نے اجازت دیا آج پہلی بار خطیب کعبہ بن کے مولود کعبہ کا بیٹا چھت پر آیا آج پہلی بار مولود کعبہ کا بیٹا عباس خطیب کعبہ بنا جس کا پورا خطبہ میں نہیں ایک لائن سنے گا خون میں روانی پیدا ہوگی جناب عباس کعبے کے چھت پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دماغ میں رہے کہ لوگ حسین کو چھوڑ کے کعبے کا تواف کرنا چاہ رہے ہیں لوگ حسین کو چھوڑ کے حاجی بننا چاہ رہے ہیں لوگ حسین کو چھوڑ کے دین لینا چاہ رہے ہیں تو اب کسی فقیح پہ یہ واجب ہوا کہ فتوہ دے جناب جناب عباس کعبے کے چھت پر آ کے کہتے ہیں کہ جناب عباس کہتے ہیں اے لوگوں سنو جس گھر کا تواف کرنا چاہتے ہو کل تک ایک معمولی گھر تھا ان کے باپ کے قدم کی برکت سے یہ گھر کعبہ ہو گیا یہ بھی وفا ہے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے قدموں سے اس لئے کہ اپنے کو نہیں پہچھنوانا تھا سید حسین کو پہچھنوانا تھا بس میں اپنے بیان کو مختصر کر رہا ہوں جہاں تک میرا مطالعہ ہے کعبے کے چھت پر دو ہی آئے ہیں کعبے کے چھت پر دو ہی چڑھے ہیں جن کو کعبے کے چھت پر چھننے کا شرف حاصل ہوا ایک خسین کے زمانے میں عباس کعبے کے چھت سے انہوں نے خطبہ دیا دوسرے پیغمبر کے زمانے میں جب فتح مکہ ہوئی اور پیغمبر داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا تواف کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا کنارے کنارے مسجد الحرام جو آج بنی ہے میدان تھا بچ میں کعبہ چاروں طرف سے لوگ مڈلا رہے تھے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا لوگوں نے کہا حضور نماز کا وقت آ گیا کہا بیٹھ جاؤ ادھر ادھر دیکھا سرکاری موزن بلال جی سرکار حاضر ادھر آؤ بلال آئے حضور حکم کہا حکم کیا ہے موزن تم ہو ازان دو کہا یا رسول اللہ ازان دینے کے لئے تمہیں تیار ہوں مسئلہ حل کریے کہا وہ کیا کہا ہم مدینے میں جب ازان دیتے تھے تو ہمارے لئے ایک محراب بنا دیا تھا اپنے اوپر چڑھنے کے لئے اب یہاں تو سب پستیوں کھائیں ہیں یہاں ہم کیسے ازان دیں کہا ایساں گو رہے کہ تم کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبے کے چھت کے اوپر سے جا کے ازان دو بلال کعبے کے چھت پر چڑھ گئے اب ازان نہیں ہو رہی پیغمبر نے کہا بلال ازان دو جی سرکار بلال ازان دو جی پھر تاخیر ہو رہی پیغمبر کہہ رہے بلال ازان دیتے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ تو آپ نے حل کیا ایک مسئلہ بچا ہوا ہے کہا وہ کیا کہا ہم نے بلندی پہ تو پہنچا دیا مگر جب ہم مدینے میں ازان دیتے تھے تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا آج تو آپ نے قبلے کی چھت پہ کھڑا کر دیا آج تو قبلے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اب یہ بتائیے کہ ہمارا رخ کدھر ہو پیغمبر نے مسکورا کے کہا بلال مجمع میں دیکھو آلی کی دارا 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 ابھی نہیں رکھیے آپ میں نے حسن عباس شجاعت عباس ابھی نہیں بیانگیل میں عباس اب میں اپنی بات کو آخری مراحل میں داخل کر رہا ہوں شجاعت عباس جو ہمارے بہت زیادہ مشہور ہیں چون چودہ معصوم میں سب سے زیادہ جناب عباس اہل بیت میں ان کی شجاعت کیوں مشہور ہے میں بہت سمل سمل کے پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عباس میدان جنگ میں جیسے لڑتے تھے عرب کیا بنی حاشم میں بھی کوئی ایسے نہیں لڑتا تھا عرب کیا بنی حاشم میں بھی میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں کوئی ایسے نہیں لڑتا تھا پہلے یہ سمجھئے کہ اہل بیت میں جتنی سواریاں تھی سب کی سواریوں کے نام الگ الگ تھے امام حسین علیہ السلام کی جو سواری تھی اسے ذلجنہ کہتے تھے جناب عباس کا جو گھوڑا تھا اس کا نام مرتجس تھا جناب علی اکبر کا جو گھوڑا تھا اس کا نام اوقات تھا سب کی الگ الگ فضیلتیں اور خاصیتیں ہیں جانوروں کی بھی اگر ان کے دروازے پہ آ جائیں ذلجنہ کی خاصیت یہ ہے کہ جس پہ معصوم سواری کرتا ہے امام آخر جب آئیں گے تو اسی ذلجنہ پہ آئیں گے مرتجس عباس کا بڑا اونچہ گھوڑا تھا جس پہ عباس کے علاوہ کوئی سواری نہیں کر پاتا تھا علی اکبر کا جو گھوڑا تھا اوقات تھا جو بہت تیز دورتا تھا اب میں ایک حدیث سناوں علی اکبر کے گھوڑے کا نام جتنے مولائی بیٹھے ہیں سنیں علی اکبر کے گھوڑے کا نام اوقات اوقات کے باپ کا نام زادل کفا زادل کفا کے باپ کا نام حنج حنج کے باپ کا نام میمون میمون کے باپ کا نام ری امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ یہ وہ گھوڑا تھا جو نہ کسی گھوڑے کے صلب سے پیدا ہوا نہ کسی گھوڑے کے شکم سے پیدا ہوا بلکہ صرف اللہ نے کہا کن فیہ کن اللہ نے کہا ہو جا پہ ہو گیا اے چاہلو جن آل محمد کی سواریاں کن سے پیدا ہو وہ آل محمد تمہارے جیسے ہوں گے ان کے سواریاں کن سے پیدا ہوتی اب جنابِ عباس کا جو گھوڑا تھا مرتجس وہ بڑا اونشا تھا جس کے پوشت کے بال بہت بڑے بڑے تھی جو اس پر بیٹھتا تھا وہ چھپ جاتا تھا جنابِ عباس اس پر سواری کرتے تھے جنابِ عباس تبیل القامت تھے اب جو میں فضائل سنا رہا ہوں یہ ہے خطابت آخر میں جو پورے تقریر کا محصل ہے جو میں رکرا ہوں اس لیے کہ شجاعتِ عباس جو زیادہ مشہور ہے اس لیے کہ جیسے عباس لڑتے تھے اب دقت یہ ہے کہ تلوار کی لڑائی نہیں ہوتی تو ہمارے نوجوان سمجھیں گے کیسے مگر میں آسان کر رہا ہوں کبھی آپ سیریل میں ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جب تلوار کی لڑائی دکھائی جاتی ہے تو آمنے سامنے لوگ ہوتے ہیں یہ تلوار والے اس کو پیچھے کریں گے کبھی یہ پیچھے ہوں گے کبھی داہنِ حملہ کبھی بائیں حملہ تو جو بیچ ہوتا ہے اس کو قلبِ لشکر کہتے ہیں رائٹ کو میمنا لیفٹ کو میسرا کہتے ہیں کبھی وہ پیچھے کبھی یہ پیچھے کبھی یہ پیچھے اب یہ دھکا موکے چلتی ہے اب تلواروں کے بار سے جس کو جہاں جگہاں ملے بیٹھے مجلس پاہ اختتام تک پہنچ رہا ہے کہ تلواروں کے بار سے کبھی لشکر کو پیچھے کیا جاتا کبھی لشکر سپاہی کو پیچھے کبھی داہنے کبھی بائیں مگر ساری تاریخوں نے لکھا کہ اب باز اس باز شجاہ کو کہتے تھے جو اپنے مرتجت پہ بیٹھتے تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے اس پار سے اس پار جاتے تھے اس پار سے اس پار آتے تھے دائے سے بائیں جاتے تھے بائیں سے دائیں جاتے تھے اب باز جب میدان میں آتے تھے تو نمیمان آرائیتا تھا نمیسر آرائیتا تھا میرے چاہے تھے محمد راہا موسیقی 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 باب مدینہ تلیل کی بارگاہ میں جب نعرہ لگائیے روایتوں میں لکھتا ہے کہ جب کبھی بھی فرش پہ مومنین علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آج پہ جبریل ملائکہ سے کہتا ہے اے میرے فرش تو دیکھو زمین پہ پاک ماں کی اولادیں بیٹی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی آئیے مولا عباس جیسے میدان میں لڑتے تھے وہ اسے بنی حاشی میں بھی کوئی قتال نہیں کرتا تھا بنی حاشی میں بھی کوئی اسے نہیں لڑتا تھا اس لیے کہ کبھی اس پار سے اس پار اس پار سے اس پار یہ فن حرب صرف وراست میں اپنے باپ علی سے عباس نے پایا تھا یا علی لڑتے تھے یا پاس لڑتے تھے نہ میمنا نہ میسرا نہ قلب لشکر نہ دائیں نہ بائیں لوگ بھاگتے تھے اپنی جان بچا کے آئیے ذرا ایک چند کی پانچ میٹ کی ایک جھلکی دکھاتوں آپ کو تاکہ یاد کرتے جائیے آپ تو آئیں دیتے ہوئے ایک جھلکی دیکھئے آپ نے علی کی جوانی کی شجاعتوں اور لڑائیوں کو سنا ہوگا علی کی ضعیفی کے لڑائی سنیے جس کا نام صرفین ہے یہ اسلام کی سب سے مار کتولارہ لڑائی ہے جو کم و بیش نو مہینے امیر شام سے چلی تھی جب امیر المومنین کو پتہ چلا اور امیر المومنین رقا میں آئے تو امیر شام لشکر کو لے کے فرات کے اسپار آ گیا تو فرات کو اپنے پیچھے رکھ لیا جو علی کے پاس پانی تھا ختم ہو گیا لوگ پیاس سے تڑپنے لگے بچے تڑپنے لگے لوگ علی سے کہہ رہے تھے آلاتاش 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 ہائی پیاس ہائی پیاس مولا ایک ایک صحابی کو بلا بلا کے کہتے تھے کہ جا کے اسے کہو کہ پانی پہ پہرہ حرام ہے خلاف شریعت ہے تم تو رسول کے صحابی ہو اسی طرف ہو مگر جا کے بتاؤ تو مگر جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا علی گھوڑے کے شوار ہو کے ایک ایک نام لے کے کہتے تھے جا کے کیوں نہیں اپنے سردار سے کہتے کہ پانی پہ پہرہ حرام ہے قریب تھا کہ عورتیں اور بچے وہ پانچ سات میرے کے فضائل ہیں مگر ساہر کے سنیے گا اور اپنی جگہ پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا کھڑے ہو کے فضائل سنیں گے آپ انشاءاللہ بہت ایک مرتبہ جب لشکر کہنے لگا مولا ہم پیاس سے مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے ابھی تک جو میں نے فضائل سنایا وہ راویوں سے اب علی کے لشکر کے چیف کمانڈر مالک اشتر اس روایت کے ناقل ہیں جس کو مالک اشتر سے محبت ہے وہ مالک اشتر کا جملہ سنیں کہا مالک کہتے ہیں کہ سارا لشکر علی کے خیمے کے سامنے آلیتاش آلیتاش بچے اور طائم لشکر کر رہا تھا کیتنے میں دیکھا کہ میرا مولا باری کرتہ پہنے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکلا اور کہا کیا بات ہے کہا مولا ہم پیاس سے مر جائیں گے کہا جا پانی پہ قبضہ کرو مالک اشتر کہتے ہیں علی نے برجستہ کہا کہ جاؤ پانی پہ قبضہ کر لو مالک اشتر جو چیف کمانڈر تھے وہ کہتے ہیں میں اتنا وقت زایا نہیں کیا کہ اپنے گھوڑے پہ زین کستا اس لیے کہ بغیر زین کے نہ کوئی سفر کر سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے گھوڑے کے پیٹ میں رک نہیں پائے گا مگر مالک اشتر کو اپنے شجاعت پر اتنا گھمند اور بھروسہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کے کہنے کے بعد اتنا وقت زایا نہیں کیا کہ اپنے گھوڑے پہ زین کستا ننگی پیٹ گھوڑے پہ بیٹا ہوا جب فوراد کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے آکے امام حسن فوراد پہ قبضہ کر چکے تھے یہ ہے امام حسن کی شجاعت فوراد پہ قبضہ کر چکے تھے اولاد علی میں استغرہ اعظم اللہ اولاد ابو تعلیم میں کوئی بزدل نہیں تھا پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر اللہ ساری دنیا کو اولاد ابو تعلیم میں پیدا کر دیتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا اگر ساری دنیا اولاد ابو تعلیم میں پیدا ہو جاتی تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا ایک محرم ہے آپ کبھی کبھی سنتے اس غلط فہمی کبھی اعظالہ کر دوں کہ جب دنیا اہلِ بائد کے فضیلتوں کے برابر نہ پہنچی تو پہمند لگایا جب کسی خلیفہ کے باپ علی کے باپ کے برابر نہ پہنچا تو پہمند لگایا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا جب کوئی ام المومنین خدیجہ کے برابر نہ پہنچیں تو پہمند لگایا کہ چالیس سال کی بوڑی تھی جب کوئی خاتون فاطمہ کے برابر نہ آئیں تو پہمند لگایا کہ فاطمہ کے علاوہ تین بہنیں اور بھی تھی جب کوئی وفا عباس کے برابر نہ آئیں تو پہمند لگایا کہ شمر انکام مہموتہ سنوار پڑے محمد و آل محمد وقت ہوتا ہے تو میں ساری باتوں کا جواب دیتا ہے یہ سب بنی امیہ کے فراد ہیں میں نے جناب عباس کا شجرہ پڑھا اس میں کہاں شمر آ رہا ہے شمر عراق کا رہنے والا تھا عباس کا نانیال مکہ کا رہنے والا تھا دور تور تک کہیں کوئی فاصلہ نہیں یہ لوگ اپنے آبی پڑھ دیتے ہیں بلکل غلط ہے دونوں کے شجرے الگ ہیں دونوں کا خاندان الگ ہے اب آئیے جناب عباس بہت زیادہ شجر بہادر تھے تو یہ پہون لگایا گیا کہ علی کے باب نے کلمہ نہیں پڑھا حالانکہ میں اس پر مجلس پڑھتا بھی نہیں ایمان ابو طالب پر اس لیے کہ اس دور عقل شعور میں ایمان ابو طالب پر بحث کرنا خود اللہ شعوری کی علامت ہے مگر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا جب دنیا کہتی ہے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ خلفہ راشدہ میں علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب آپ تحقیق کے لیے آگے بڑھ گئے تو ہر خلیفہ کے باپ پر تحقیق کریے نہ کہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا یہ ساری تحقیق علی کے باپ پر شروع ہو کہ علی پر ختم ہو جاتی ہمارے یو پی کی زمان میں سارا جھگڑا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا سب کے باپوں کا پتہ لگاؤ کہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا تو اب دل جلتا ہے تو کہنا پڑتا ہے کیا ایسا لگتا کہ اُس زمانے میں کسی کا باپ ہی نہیں تھا سوائے علی کے باپ کی تو آئے علیؑ 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 مہمالا ہمارا علیؑ علیؑ آئے علیؑ پانچ سات میٹ گئے اور فضائل ہیں یہ تو درمیان میں باتیں چونکہ اس طرح سے ماحول یہاں بن گیا ہے لہٰذا بیچ بیچ میں میں کہہ دہ رہا ہوں ورنہ اصل موضوع جناب عباس تو صفین میں علیؑ کی ساری اولادیں لڑی ہیں بس اب عباس پہ سنیئے بس میری طرح متوجہ ہوئی علیؑ کی ساری اولادیں صفین میں لڑی ہیں جناب امام حسن امام حسین محمد ابن حنفیہ سب شوجات محمد ابن حنفیہ کے شوجات کا ایک جملہ جنگ صفین میں ملتا ہے کہ علیؑ کی ایک زرہ بڑی ہو گئی تھی لوہے کی زرہ اتنی موٹی علیؑ نے نشان لگایا اور اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو دیا کہ لوہار کے پاس جاؤ اتنی زرہ کٹوا کے لے کے چلے آؤ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں بابا حددات کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ایسے پکڑا جیسے کاغذ چیر آ جاتا اسے زرہ کو چیر دیا یہ واقعہ جنگ صفین کا ہے ایسے شوجاؤں کے درمیان صفین کے لڑائی ہوئی اس لڑائی میں ایک واقعہ ہے جسے لیلت الحریر کہتے ہیں باخری واقعہ لیلت الحریر میں سب گھماسان کی رائی اندھیری رات میں چلی تھی رات بھر مالکی اشتر کہتے ہیں کہ اس میں تو علیؑ کیا صاحب و انصار صاحب لڑ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس رات بھر میں نے مولا کو اپنے لڑتے دیکھا میرا مولا علی ایک کالے گھوڑے پہ سواب نہ چہرے پہ خود نہ جالی نہ زرہ بلکہ ہاتھ میں ظلفقار تھی کبھی کالے گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑتے تھے کبھی پیدل کبھی گھوڑے پہ کبھی پیدل ایک کپڑا تھا جسے پسرینہ پہنچتے تھے اور یا ہود یا ملہ ہود کی آواز پلند کرتے تھے اور یا آواز جس کے کان تک پہنچی تو اس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا ایسے کھماسان کے لڑائی لیلت الحریر میں ہوئی بہر جب سجو کے کرنے چھلنے لگیں تو علی کا پورا لشکر گھائل ہو گیا سب کے خون بہر رہے تھے ہاتھ پر ٹوٹے ہوئے تھے ایتاں مگر ان کی تعداد زیادہ تھی علی کا لشکر بلکل گھائل ہو گیا تھا اب اسے رس اور آرام کی ضرورت مالکی اشتر خود اور پورا لشکر علی کے سامنے آکے احتجاج کرنے لگا مولا آج دن بھر جنگ کو روک دیجئے پھر کل لڑیں گے اس لئے کہ اتنا وقت تو دیجئے کہ ہڈیوں کو جوڑیں اتنا وقت تو دیجئے کہ جو خون بہرہ اس پر پٹی باندھیں اتنا وقت تو دیجئے کہ مر ہم پٹی کی جائے اس لئے کہ لشکر نہیں لڑ پائے گا مالکی اشتر خود کہتے ہیں ہم نہیں لڑ پائیں گے مولا یہ پورا لشکر نہیں لڑ پائے گا اے مولا امیر اسلام سے موقع لے لیے اور ایک دن لڑائی روکیے پورے ایک گھنٹے کے تقریر پہ یہ جملہ بھاری علی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مالک آج جنگ نہیں رکے گی نہیں با آخری جملہ سن لیے آپ کو ولاد امیر المومنین کے قسم آخری جملہ سنیے علی بلندے پہ آگے کہتے ہیں آج کے لڑائی نہیں رکے گی مالک کہتے ہیں مجمولہ پورا لشکر زخمی ہے تو یہ لڑائی ہوگی کیسے علی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں مالک آج میرا بیٹا لڑے گا نہیں میں پھر بلا وجہ نہیں کہہ رہو کہ ایک گھنٹے کے فضال پر جملہ بھاری آج تم سب آرام کرو گے میرا بیٹا لڑے گا جب علی نے یہ کہا کہ میرا بیٹا لڑے گا سامنے مجمع امام حسن کھڑے ہوئے بابا اجازت ہے نہیں بیٹھو دوسرے کونے سے حسین کھڑے ہوئے بابا اجازت جاؤں کہا نہیں بیٹھو کہا بابا آپ نے تو کہا ہے کہ میرا بیٹا لڑے گا پھر مسکر آکے کہا حسن اور حسین تم محمد کے بیٹے ہو آج میرا بیٹا لڑے گا سلوال بے محمد آل محمد ابباس کا سن کم ہے علی کا راج میرا بیٹا لڑے گا چاروں طرف سے لوگ دیکھنے لگے علی نے کہا ابباس ادھر آؤ اب آپ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا ابباس چودہ میں نہیں ہے مگر فضیلتوں میں کوئی کمی نہیں ہے بلایا ابباس یہاں آؤ اپنا ماما اتارا ابباس کے سر پہ رکھا اپنا گھوڑا دیا سواری دی کہا میرے لال جاؤ آج دن بھر تمہیں لڑنا ہے جنابِ ابباس آئے کبھی میمنا پہ حملہ کبھی میسرہ پہ حملہ کبھی قلبِ لشکر پہ حملہ نہیں میرا پہلا جملہ بھول گئے اگر پہلا جملہ یاد ہوتا تو تمہیں خاموشی سے نہیں اسی لئے تمہیں سنا رہا ہوں جنگِ صفین سن چھتیس ہجری میں ہوئی ہے ابھی تک ابباس نقاب پہن رہے ہیں آئیے میں ابباس کی نقاب کچھ آئی دکھا کے مجلس ختم کر دوں ابھی تک ابباس نقاب پہنے ہیں نقاب پہنے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے گھوڑا ہے سواری ہے کہ ابباس جاؤ لڑو اب ابباس نقاب پہن کے لڑ رہے ہیں کبھی میمنا پہ حملہ کبھی میسرہ پہ حملہ کبھی قلبِ لشکر پہ حملہ کبھی امیر شام کے خیمے پہ حملہ اسی جنگ میں تو ہمارے آس نے کہا تھا کہ جاتے کیوں نہیں امیر شام جو آج علی کا خاتمہ کر دو وہ بھی تنہا تم بھی تنہا اس نے کہا آج تو ہم نکلیں گے نہیں اس لئے کہ تمہاری مراد پوری نہیں ہوئے گی اس لئے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم مارے جائیں آج ہم نہیں جائیں گے چلانچہ جنابِ ابباس کبھی مارے